سواغت آپ سبھی کا ہمر چھتیس گڑھ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا چلیے خبروں کی کریں گے شروعات اور رائپور سے خبر سب سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں انچاس عدھکاریوں کے تباتلے کر دیے گئے ہیں سامانے پرشاستن ویبھاگ نے عادیش جاری کیا ہے انٹیپٹی کلیکٹر رینگ کے انچاس عدھکاریوں کے ٹرانسپر ہو گئے ہیں عدھکاریوں کو ادھر سے ادھر کیا گیا ہے ایک بڑی ری شفلنگ اسے کا جا رہا ہے انچاس عدھکاریوں کے تباتلے سامانے پرشاستن ویبھاگ کی طرف سے اس کے عادیش جاری کر دیے گئے ہیں اور ڈپٹی کلیکٹر رینگ کے عدھکاری بتایا جاتے ہیں جن کے تباتلے ہو چکے ہیں یہ بڑی پرشاستنک سرجری کی طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے اور ڈپٹی کلیکٹر رینگ کے عدھکاریوں کے یہ تباتلے ہو گئے ہیں آنے والے وقت میں چناؤں بھی ہے اور اس کے پہلے یہ تباتلے جو ہیں سکمہ سے بڑی خبر آٹھ لاکھ روپے کے انامی نقسلی نے سرینڈر کر دیا ہے ہتھیاہ ڈال دیا ہے نقسل سنگٹھن کے سکریے کمانڈر کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں اس نے سرینڈر کر دیا ہتھیاہ ڈالے ناگیش اور فپیل کم اس کا نام بتایا جاتا ہے جس نے آتو سمرپن اور پنرواز نیتی کے تحت سرینڈر کر دیا ہے ہتھیاہ ڈال دیا ہے اور زلا پلس کی پونہ مرکو مبیان جو ہے اس سے یہ بڑا پربھاوت تھا اور اسی سے پربھاوت ہو کر اس نے واپس سے سماج میں واپسی کی ہے ایس پی کرنچا بھان ڈی ایس پی اتم پرتاب نشانت پاٹھک کے سامنے ہتھیاہ ڈالے تار میٹلا سمیت قریب دس بڑی گھٹناوں کو انجام دینے والے گرہوں میں یہ شامل تھا کور تھا سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر ڈبل مٹر سے سنسنی پھیل گئی لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں آئی ای ٹی بلاسٹ معاملے کے بعد ڈپٹی سی ایم نے بڑا بیان دیا ہے آئی ای ٹی بلاسٹ نقسلیوں کی بخلاہٹ کا نتیجہ ہے یہ بھی بتایا ہے اس بیان کی بات کریں گے لیکن اس بیچ بڑی خبر بھی بتا رہے ہیں آپ کو ڈپٹی سی ایم نے اس پر بیان دیا ہے ڈی بلاسٹ معاملے پر نقسلیوں کی یہ باکلاہٹ ہے اسی کا نتیجہ ہے دھمتاری میں سرپنچ کی دبنگئی سامنے آئی ہے سرپنچ اور بھائیوں کی دبنگئی دیکھنے کو ملی اور لوگوں کی ڈنڈو سے پٹائی کی گئی ہے جس میں پٹائی سے چار لوگ غیل ہو گئے اور تین غائلوں کو زلاسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے معاملہ درچکر پولیس پورے معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے دھمتاری سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر سرپنچ اور اس کے بھائیوں کی دبنگئی دیکھنے کو لوگوں کی ڈنڈو سے پٹائی کی گئی سرپنچ اور اس کے بھائیوں کی دوارہ گاؤں میں دیکھی یہ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں سرپنچ کی دبنگئی دھمتاری کی یہ قبر اب شیخ پانڈے ہمارے ساتھ جلے گئے فون لائن پر ان سے بات کرتے ہیں اب شیخ کیا ہے یہ پورا معاملہ تھوڑا بتائیے دیکھیں کہ اوری گاؤں کا معاملہ ہے یہاں پر جو سرپنچ ہے اور ان کے بھائیوں میں رہنے والا جو ویکٹی ہے ان کے بھی چھوٹے چھوٹے باتوں کو لے کر اکثر ویواد ہوا کرتا تھا اور ابھی جو تاجہ ویواد ہے بجلی کی کمبے کو لگانے کے لیے لے کر جو جگہ یوز کی جاری تھی اس کو لے کر دونوں میں ویواد ہوا ہے یہی ویواد بڑی ہے اور مارپیٹ کے سٹی آگئی ویڈیو مجال تکی دیکھ سکتے ہیں کہ ترپنچ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر رشتہ دارکھتا مل کر لوگوں کی پیٹائی کر رہا ہے اور ابھی اس مارپیٹ میں جو ہے چار لوگ غیلوں میں تین کو ہسپتال میں بھرتی کرنا پڑا ہے اور ایک کا اوٹڈار کر کے اسے چھوٹی دے دے کے لیے پولیس نے اس معاملے میں ترپنچ سائیٹ آٹھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے رائپور میں نسی آئی نے زوردار پردرشن کر کلپتی کو گیاپن سوپا ہے اور پنر مولیانکن کی مانگ کی گئی ہے درسل پنڈت روی شنکر شکل وشوہ ویڈیالے میں ہوئی سمیسٹر پریشاہ میں بی بی اے تھرڈ اور فیفت سمیسٹر کے پرنام جاری ہوئے ہیں اس میں پنر مولیانکن کی مانگ ہو گئی ہے چاترہ نیتہ پنیشور لہرے نے وشوہ ویڈیالے پریشاہ سن پر الگ الگ وشیوں میں لگاتار ویڈیارتھیوں کا بھوشی برباد کرنے اور پریشان کرنے کے عارف لکا ڈالے ہیں ادھر رائپور سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر لوگ سبھا چونہو سے پہلے بڑا جھٹکا لگا ہے بسپا اور کانگریز دونوں کو بڑا جھٹکا ہے بی جے پی میں پورو بسپا بھرائی کیشہ و پرساد چندرہ شامل ہوں گے اور کانگریز کے نیتہ کمل کشور پٹیل بھی کمل تھام لیں گے کل جہجے پور کے دشہرہ میدان میں یہ کارکرام ہونا ہے اس میں یہ پارٹی میں شامل ہو جائیں گے بی جے پی میں پارٹی بدلنے والے ہیں بی جے پی پردیشت جھچ کرن سنگھ دیو کی موجودگی میں یہ بی جے پی میں پرمیش کریں گے آکاش شکلا ہمارے سمجھتا فون لائن پر جھلے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ جو بدلاؤ کر رہے ہیں یہ پارٹی کا آکاش کتنا اثر اس پر اس بدلاؤ سے ہونے والا ہے بی جے پی کہیں پہ بھی کسی طریقے سے کمی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اس میں لگاتار وہ ویپکچی جنوں کے جو بڑے چہرے پورو ویدھائک رہے ہیں یا سنگھتن پدوں میں رہے ہیں وہ لگاتار بھی بھاچپا میں پرویس کروار رہے ہیں اور یہ جو پورو ویدھائک اور بڑے سنگھتن میں نیتا رہے ہیں ویدھائک کے پرموش شرما اور ویدھان مصرہ بھی بی جے پی میں سامل ہوئے تھے اس میں لگاتار یہ پرکریہ چل رہی ہے اور بھاچپا نے اس کے لیے سمیتی بنائی ہے جو ہر ویدھان سبہ ہر لوگ سبہ اس طرح پر بڑے پرمانے پر کام کر رہے ہیں اور کار کرتاؤں کو پرویس کر رہے ہیں تو ایسے میں سمیتھ درشتی سے اس کو بہت مہت مانا جا رہا ہے کیونکہ بھاچپا آقا یہ کہنا ہے کہ بڑے چہروں کے آنے سیدھے طور پر جو ویدھان سبہ ہے وہ پر بھانی ہوگا میں چہرے جڑیں سمیتھم بھی مضبوط ہوگا اور جو گیارہ سیٹو کا لقش بی جی پی نے رکھا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں بھی یہ مہت پونے بھونی کا نبھانے والا ہے کل بہت شکریہ بہت شکریہ آکاش آپ کا جانکارے مہت کبردھان سے بڑی خبر ڈبل مرڈر ہتیا کان کا خلاصہ ہوا ہے اور ملتقہ کا پریمی ہی ہتیارہ نکلا ہے ماں بیٹی کی ہتیا کر یہ فرار ہو گیا تھا شادی کا پریمی کا دماؤ بنا رہی تھی اور پولیس نے اب آروپی یوک کو گرفتار کر لیا ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو مہازمد میں نشیلی دباؤں کے خاروبار پر ایکشن ہوا ہے نشیلی دبائیوں کے ساتھ دو تذکر پولیس کے ہتھی چڑ گئے ہیں باری مہترہ میں نشیلی دبائیاں برابط کی گئی ہیں اور نشیلی دبا کے قریب پانچ ہزار ساتھ و ساتیس کیپسول ضبط کی گئے ہیں نارکوٹکس ایکٹ کے تحت ان پر کارپائی کی گئی ہیں منیندرگرہ میں نشیلی دبائیدرگی مہتریندرگی ہیں مہتریندرگی ہیں سال مہتریندرگی ہیں مہتریندرگی ہیں مہتریندرگی ہیں نشیلی دبائیدرگی ہیں برابط میں کسیلی دبائیدرگی ہیں ان میں ہمارے طرف سے کماری پرسامتہ بلرامپور سے بڑی خبر امبکاپور بنارہ سممکھ مارگ پر چکا جام کر دیا گیا ہے یہاں جاتی پرمان پتر نہیں بنانے کے کارن یہ جام کر دیا گیا ہے لوگوں میں غصہ ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں نے یہاں پر چکا جام ہی کر دیا کہ جاتی پرمان پتر ان کا نہیں بن پا رہا تھا دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کتنی بڑی سنخیہ میں یہاں پر لوگ موجود ہیں اور ان کی ناراضگی آپ سمجھ سکتے ہیں جاتی پرمان پتر نہیں بننے کو لے کر پھر ان کی ناراضگی تینوں جاتیاں ایک ہیں یہ بھی ان کے ہاتھ میں بینر پوستر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور اپنی مانگوں کو لے کر ان کے دوارہ یہ چکا جام کر دیا گیا امبکاپور بنارہ مکھے مار گئی ہے اور اس پر یہ چکا جام ہو چکا ہے ادھر مہا سمون سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر تم گاؤں تھانہ پرباری کا دبنگئی کا ویڈیو سامنے آیا تھا اور اس کا ویرود جو ہے وہ ہوا ہے آروپی یوبکوں کا سر منڈوا کر جیل بھیجا گیا ہے سر منڈوانے سے آدھی باسی سماج میں غصہ ہے سر منڈائی یوبک کا ایک بیان آیا ہے سوشل میڈیا میں یہ وائرل بھی ہو رہا ہے تو تھانے دار کی دبنگئی پر لوگوں میں غصہ ہے تین لڑکوں کو پکڑا گیا تھا ایک معاملے میں اور سر منڈوا کر ان کو جیل بھیج دیا گیا تھا اور اسی کو لے کر کہ سر منڈوانے کا ادھکار کسے دیا اسی کو لے کر اب آدھی باسی سماج جو ہے وہ ناراض ہے غصے میں ہے ادھر سر منڈوائی یوبک کا ایک بیان سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہا ہے یہاں وقت ایک چھوٹا سے بریک آئے جلد لوٹیں گے